اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکان تھوڑے دوری پر تھا آکے کہنے لگی کہ ابباجان میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کے قریب میں جو ہے قریب کے کسی مکان میں منتقل ہو جاؤ تاکہ آپ کا گھر میرے گھر سے قریب رہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاطمہ میرے مکان کے قریب تو کسی کا مکان بھی خالی نہیں ہے تو انہوں نے ایک صحابی کا نام لیا اور کہا کہ ان کا مکان تو آپ کے مکان کے قریب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاطمہ ان سے پہلے بھی ایک مرتبہ اندھر بدل چکے ہیں اب اور ان کو کہنے میں حیاء محسوس ہوتی ہے ان صحابی کو معلوم ہوا دوڑے دوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے کہنے لگے حضور میرا وہ مال جس کو آپ خرچ کرے مجھے اس مال سے زیادہ پسند ہے جو میرے پاس ہے میرا وہ گھر جس کو آپ قبول کرے اپنے اُس گھر سے زیادہ پسند ہے جس گھر میں میں رہتا ہوں میری وہ ہر چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے اور آپ اُس کو اپنے خرچ میں استعمال کرے مجھے اس سے زیادہ پسند ہے جو چیزیں میرے پاس میں کہنے لگے حضور میرا جان میرا مال میں سب کچھ آپ کا ہی تو ہے آپ پس حکم فرما دیجئے حکم فرما دیجئے اور اس کے بعد انہوں نے اپنا گھر خالی کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر ان کے مقفرت کے لیے دعا مانگے یہ تھے سچے عاشق رسول آج ہم بھی عاشق رسول ہے مگر بتاؤ کہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جو عشق کا دعویٰ کرتے ہیں کتنی ہماری اور ان کی زندگی کے اندر کتنا جو ہے مطلب میچ کتنی ہماری ان کی زندگی کتنی میچ ہوتی ہے کتنی ان سے ملتی جلتی ہے ہماری زندگی ہماری زندگی کا نقشہ بالکل مغرب کی جانب ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نقشہ بالکل آلگ ہے ہماری ان کی زندگی میں کوئی میل ملاب نہیں ہے ارے اگر ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمارا کام یہ ہے کہ جسے ہم عشق کرتے ہیں ہم ان کے نقش قدم پر چلیں جیسے ان صحابہ کے واقعات میں نے آپ کو بتایا یہ تھے سچے عاشق رسول کہ ایسا عشق تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی کہنے لگی میں بہت دور سے آئی ہوں مجھے بتا دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے انہوں نے کہا وہ تو دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں کہ نے ان کی قبر کہاں ہے قبر کے پاس گئی دیکھ نہیں سکی اور زمین کے اوپر گر کے مر گئی انتقال ہو گیا یہ عاشق رسول تھے میرے محترم مزرگو خلی ایک دن جو ہے باجہ بجانے سے آدمی عاشق رسول نہیں بنتا بلکہ وہ دشمن رسول بنتا ہے کہ رسول نے یہ کہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے گانے اور بجانے سے روکنے کے لیے بھیجا ہے اور یہ مسلمان آج کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والا اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر راستوں اور روڑوں پر ناج گانا کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عید ملاد منا رہا ہوں ارے تو عید ملاد نہیں منا رہا ہے بلکہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہا ہے اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی سچے عاشق رسول بنے اس کے لیے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ جس سے عشق کرتا ہے ان کی مکمل زندگی مکمل سیرت اور مکمل سنتوں پر چلنے کی وہ فکر کریں ان کے ایک ایک سنت کو ایک ایک طریقے کو اپنانے کی کوشش کریں تب ہی جا کے دنیا اور آخرت کی کامیابی مل سکتی ہے کریں گے بھائی سبھی فکر ابھی اگلے ہفتے سے ربی الاول شروع ہو رہا ہے تو اپنی مسجد میں ہر جمعہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے وفات تک کی سیرت بیان ہوں گی اب اگر ہم سچے عاشق رسول ہیں تو ہمارے اوپر فرض ہے کہ ایک بجے کے پہلے پہلے ہم مسجد میں پہنچے اور پوری سیرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے عرب کا کیا حال تھا آپ کن حالات میں پیدا ہوئے کن حالات میں جوان ہوئے کن حالات میں آپ کا بچپن گزرا کب آپ کو وحی ملی کب آپ کا نکاح ہوا کب مکہ سے مدینے کی ہجرت کی مدینے میں کیسے حالات پیش آئے اور کیسے اسلام پوری دنیا میں عام ہوا یہ ہر جمعہ کو تھوڑا تھوڑا کر کے بیان ہوں گا اگلے جمعہ سے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں سنتیں پڑھ لیجئے موسیقی موسیقی